ناظرین آپ ذرا پچھلے سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلامی دنیا کے ایک اُبھرتے ہوئے اور طاقتور لیڈر کو طاقت میں آنے سے پہلے ہی کچھ خفیہ ہاتھ قتل کر کے یا کسی اور طریقے سے راستے سے ہٹا دیتے ہیں ناظرین شاہ فیصل مسلم اسلامی دنیا کے اتنے بڑے لیڈر تھے کہ اگر آج یہ زندہ ہوتے تو ورلڈ بینک مسلمانوں کا ہوتا اور پورا یورپ اور امریکہ مسلمان ملکوں سے کرزے لے رہا ہوتا مگر ایک سازش کے ذریعے ان کو قتل کروا دیا گیا ناظرین شاہ فیصل کے وہ کون سے چار کارنامے تھے جن کی وجہ سے ان کو قتل کرنا پوفیہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری ہو گیا تھا یہ اقتدار میں کیسے آئے تھے اور امریکہ کو ان سے کیا خطرہ تھا ان کو قتل کیسے کیا گیا اور اس وقت ہو کیا رہا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آج شاہ فیصل زندہ ہوتے تو کیا کچھ اسلامی دنیا میں ہو چکا ہوتا یہ سب کچھ اور اس سے جڑے بہت سے اہم سوالات کے جوابات اور شاہ فیصل کے قتل کی چار حقیقی باتیں مکمل ثبوتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ناظرین خفیہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پولٹیکل گیم اور پاکستان سمیت پوری اسلامی دنیا کے زوال کو سمجھنے کے لیے آپ کو انیس سو پچاس سے انیس سو اسی کی دہائی کے تیس سالوں میں اُبھرنے والے اسلامی دنیا کے لیڈروں اور ان کی ہونے والی امواد کو سمجھنا ہوگا آج پوری اسلامی دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا لیڈر نظر نہیں آتا جو کہ ماضی کے لیڈرز کی طرح ہو لیکن ان لیڈرز کو ہمیشہ قتل کر دیا گیا یا ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا مصر میں صدر جمال عبدالناصر سخت قسم کے سیکولر لیڈر تھے لیکن انہوں نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا تھا جن کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا فلسطین میں یاسر عرفات اسرائیلیوں کو سبق سکھاتے رہے لیکن ان کو بھی زہر دے کر مروا دیا گیا لیبیا میں معمر قذافی کو بھی قتل کروا دیا گیا جنرل زاولہ کو تیارہ حاسا میں مروا دیا گیا صدام حسین کو پھانسی دلوائی گئی اور شاہ فیصل کو گولی مروا کر قتل کر دیا گیا اس طرح اسلامی دنیا کے بہت سے ایسے لیڈر ہیں جن کو کسی نہ کسی طرح آگے آنے سے روک دیا گیا لیکن ناظرین آج کی ویڈیو سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے بارے میں ہے شاہ فیصل کو بھی اسی خوفیہ گروہ نے قتل کروایا جن کی تعداد تو چند سو ہے مگر امریکی صدر جون ایف کینیڈی سے لے کر صدام حسین اور محمد المرسی تک جوب ان کے راستے میں آیا ان طاقتوں نے سب کو قتل کروایا یہ چند سو لوگوں کا ایک ایسا عالمی گروہ ہے جو پوری دنیا کی حکومتوں کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچاتا ہے لہٰذا اس گروہ کو ہم یہاں سیکرٹ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کہیں گے اور شاہ فیصل کی زندگی انہی طاقتوں کے خلاف لڑتے لڑتے ختم ہو گئی ناظرین شاہ فیصل اس عالمی سیکرٹ گروہ کے ارادوں اور منصوبوں کو جان گئے تھے اور تمام مسلم ورلڈ کے ٹوٹل مستقبل کی سالحہ سال کے منصوبہ بندی سیکرٹ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کے منصوبوں کو سامنے رکھ کر کیا کرتے تھے اس لیے خفیہ طاقتیں جان گئی تھی کہ یہ شخص اگر کچھ عرصہ اور زندہ رہا تو ایسے ایسے کارنامہ سر انجام دے جائے گا کہ ہمارے تمام تر منصوبے ناکام ہو جائیں گے ناظرین یہ وہی طاقتیں ہیں جن کے متعلق لیبیا کے کرنل معمر کذافی نے عرب لیگ کے اجلاس میں کھڑے ہو کر تمام عرب لیڈروں کو خبردار کیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ مجھے مار دیں گے اور پھر ایک دن اور بھی آئے گا کہ یہ تمہیں بھی مار دیں گے شاہ فیصل بہت دور اندیش تھے یہ مسلمانوں کا مستقبل دیکھ رہے تھے اور ان خامی اور کمزوریوں کو بھی جو اسلامی ممالک کو نقصان پہنچا سکتی تھی لہٰذا انہوں نے اپنی زندگی میں ان کمزوریوں اور خامیوں کا مسلمیں امہ سے خاتمہ کرنے کا ارادہ کر لیا یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ جن مسلمان مشہور شخصیات کو خفیہ طاقتوں نے قتل کیا ان کے مرنے کے بعد بھی ان طاقتوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا آج بھی آپ انٹرنیٹ پر ان شخصیات کے بارے میں اگر سرچ کریں تو گوگل آپ کو ایسے سرچ ریزرٹس دیتا ہے یا ان کے بارے میں آپ کی سوچ ہی تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ناظرین شاہ فیصل انیس سو پانچ میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئے انیس سو بیس میں صرف پندرہ سال کی عمر میں حجاز کے گورنر بنے اور اپنے بھائیوں سے زیادہ کامیابی سے صوبہ چلایا یہ اتنے عالی پائے کے جنگ جوتھے کہ باشا عبدالعزیز السعود نے یمن کے خلاف جنگ کی قیادت کے لیے اپنے بڑے بیٹے سعود کی بجائے چھوٹے بیٹے شاہ فیصل کا انتخاب کیا اور اس سے پہلے چھوٹی سی عمر میں شاہ فیصل نے حجاز کی سرزمین کو بھی فتح کیا تھا شاہ فیصل کی قابلیت اتنی آلہ تھی کہ یمن کے خلاف جب ان کو فوج کی قیادت ملی تو یہ علاقے فتح کرتے کرتے یمن میں حدیدہ کی بندرگاہ تک پہنچ گئے اور اس وقت ان کی عمر صرف انتیس سال تھی شاہ فیصل کا ویجن ان کی اکل مندی ان کی صلاحیت اتنی زبردست تھی کہ جنگ کے بعد یمن کے ساتھ سعودی مفادات میں ایک مہادہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے اور خفیہ طاقتیں دیکھ رہی تھی کہ جس دن یہ بندہ سعودی عرب کا سربراہ بنا تو ہمیں بہت سے ٹف ٹائم دے گا خفیہ طاقتیں دیکھ رہی تھی کہ شاہ فیصل پندرہ سال کی عمر سے ہی سعودی سلطنت چلانے کے لیے اپنے والد کا ہاتھ بٹھاتے چلا آ رہا تھا خفیہ طاقتیں یہ جان چکی تھی کہ شاہ فیصل میں اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ اکیلے ہی مسلم ورلڈ کو کامیابی سے کنٹول کر سکتا ہے لہٰذا بچپن سے یہ خفیہ طاقتوں کی نظروں میں تھے مورخ کہتے ہیں کہ کنگ عبدالعزیز کا اصلی غرور اور حقیقی شناخت نوجوان شاہ فیصل تھا اور شاہ فیصل پر یہ اپنے دوسرے بیٹوں کے نسبت زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے کنگ عبدالعزیز السعود کی وفات کے بعد شاہ سعود سعودی عرب کے باشا بنے مگر یہ جنگ جو فطرت کے نہیں تھے اور ان میں حکومت چلانے کی قابلیت بھی نہیں تھی کہنے کو تو شاہ فیصل اپنے بڑے بھائی شاہ سعود کے ولی عہد تھے لیکن اصل حکومت شاہ فیصل کے ہی پاس تھی شاہ فیصل کو شاہ سعود کے انداز حکمرانی سے بھی اختلاف تھا لہذا شاہ سعود کو شاہ فیصل نے اقتدار سے الگ کیا اور انیس سو چونسٹھ میں خود اقتدار میں آگئے سعودی عرب کے علماء اور آل سعود میں شاہ فیصل کے حکومت میں آنے کے خلاف طویل بحث چھڑی سات شہزادیں معذول ہونے والے باشا شاہ سعود کے ساتھ تھے باقیوں نے شاہ فیصل کا ساتھ دیا اور علماء نے بھی شاہ فیصل کے حق میں فتوہ دے دیا شاہ عبدالعزیز نے کیونکہ بچپن سے ہی شاہ فیصل کو یہ بات سکھا دی تھی کے ریفارمز کو آہستہ آہستہ لاغو کرنا ہے تاکہ عوام میں رد عمل پیدا نہ ہو لیکن اقتدار میں آنے کے بعد شاہ فیصل نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور وہ سعودیہ جو شاہ عبدالعزیز کے دور میں غربت کا شکار ہو چکا تھا وہی سعودیہ شاہ فیصل کی قوت فیصلہ ایڈمنسٹریشن اور بہترین حکمت عملی کی وجہ سے مالدار ہوتا چلا گیا شاہ فیصل کا حکم تھا کہ تیل کی دولت کو آیاشی کی بجائے سعودی عرب کی ترقی پر لگانا ہے اس لیے انہوں نے شاہی خاندان سمیت عرب کے باثر قبائل کی فضول خرچیوں اور آیاشیوں کو روکنے کے لیے انتہائی سخت اقدامات کیے ایک بار جب ان کو شہزادہ فہد کی فضول خرچیوں کے بارے میں خبر ملی تو شاہ فیصل نے شہزادہ فہد کو فوراں واپس ریاض بلایا جب یہ واپس پہنچے تو شاہ فیصل حکومتی عہدداروں کے ساتھ ملاقات میں تھے انہوں نے سزا کے طور پر شہزادہ فہد کو ایک گھنٹے تک اپنی پیٹ کے پیچھے کرسی کے پیچھے کھڑا کیے رکھا اصل میں یہ ایک بندے کو سزا دے کر تمام عہدداروں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر ایک شہزادہ سے پوچھ کچھ ہو سکتی ہے تو پھر کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور یہی سے شاہ فیصل کی خوفیہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ناظرین یہ اتنے بڑے نظریاتی لیڈر تھے کہ انہوں نے ایک طرف مصر کے جمال عبدالناصر کی عرب سیکولر قوم پرستی کے نظریے کو شکست دی تو دوسری طرف مسئلہ فلسطین کو عربوں کی بجائے پوری امت کا مسئلہ بنایا انہوں نے مسلمانوں کے اندرونی اختلافات ختم کروا کر سب کو اکٹھا کر دیا چوتھی بات یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو معیشیت کے معاملے میں مستخدم کرنا شروع کر دیا اپنے قتل سے پہلے اپنے بادشاہی کے بارہ سالوں کے دوران شاہ فیصل نے خوفیہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسی ایسی چوٹے پہنچائیں کہ اس کے اثرات آج تک خوفیہ طاقتیں نہیں بھولیں خوفیہ طاقتوں کی سب سے بڑی سازش جو شاہ فیصل نے ناکام بنائی وہ یہ تھی کہ خوفیہ اسٹیبلشمنٹ عربوں کو سیکولر بنانا چاہتی تھی جس کے دو بڑے مقصد تھے پہلا یہ کہ تیل سے جو دولت عربوں نے حاصل کی ہے وہ دولت ان کو آیاشی پر لگا کر لوٹ لی جائے اور یہی کچھ خوفیہ طاقتوں نے مغل امپائر کے ساتھ بھی کیا تھا مگر شاہ فیصل نے کہا کہ ہم ترقی ضرور کریں گے لیکن اسلام کی تیہ کردہ حدود کے اندر رہ کر شاہ فیصل نے عورتوں کی تعلیم کا بندوبست کروایا اور اس دور کے سعودیہ میں ایسے جدید سٹیپس لیے جن کا عرب لوگوں میں تصور بھی نہ تھا شاہ فیصل نے روک دیا اسلام کے خلاف یہ سب سے بڑی سازش تھی جو کہ شاہ فیصل نے اکلمندی سے ناکام بنا دی خوفیہ طاقتیں جانتی تھی کہ جو نظریہ مکہ اور مدینہ میں رائج ہوگا وہ ہی پوری مسلم دنیا میں بھی رائج ہوگا اور اس لیے خوفیہ طاقتیں قوم پرستی نسل پرستی سوشلیزم سیکولرزم اور دوسرے غیر اسلامی نظریات سعودی عرب میں پھیلانے لگیں مقصد یہی تھا کہ جیسے ترکی کی سلطنت ٹوٹ چکی ہے تو پیچھے اب صرف عرب ہے اور اگر یہ نظریاتی طور پر تقسیم ہو جاتے ہیں تو مسلم دنیا سے اسلام خود با خود آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا آپ اندازہ کریں کہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو آج جامعہ الازہر مصر میں واقع ہے اور اگر سیکولرزم مصر میں پھیل جاتا تو آج اسلام کی ریسرچ میں جامعہ الازہر کیا کردار ادا کرتا اور یہی خفیہ اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ تھا کہ پورے کے پورے اسلام کو بگاڑ دیا جائے لیکن شاہ فیصل نے سعودی عرب کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کو ایک نظریہ دیا اور کہا کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے جو کہ مکمل آئین ہے اور یہی ہمارا ریاستی نظریہ ہے اس نظریاتی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فیصل کو فتح دی اور صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ تمام عرب ریاستیں شاہ فیصل کی باتوں اور کردار سے متاثر ہوئیں اور باقی تمام نظریات کو کیک آؤٹ کر کے اسلامی نظریہ پر آ گئی ناظرین شاہ فیصل نے سیکرٹ اسٹیبلشمنٹ کو دوسری چوٹ مسلمانوں کو ایک پریٹ فارم پر اکٹھا کر کے پہنچائی سیکرٹ ایجنسیاں مسلمانوں کو تقسیم کر کے لڑا رہی تھی شیعہ سنی کی بنیاد پر ہونے والی لڑائی کئی صدیوں سے جاری تھی جس پر کنٹرول پا لیا گیا شاہ فیصل مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اپنی زندگی کا سب سے بڑا نسبل این سمجھتے تھے شاہ فیصل کو پتا تھا کہ شیعہ سنی کی تقسیم پیدا کر کے خفیہ طاقتیں مسلمانوں کی تیل کی دولت کو لوٹ لیں گی اس لیے شاہ فیصل نے سب سے پہلے ایران کا دورہ کیا اور پھر اردن سوڈان پاکستان ترکی مراکش خرطوم مالی اور تیونس کا دورہ کیا اور تمام حکمرانوں کو سمجھایا کہ لڑو نہیں ورنہ یہ تمہارے وسائل پر قبضہ کر لیں گے شاہ فیصل نے 1962 میں بننے والی مسلم ورڈ لیگ کو بھی ایکٹیو کیا اور پھر اپریل 1965 میں حج کے موقع پر مسلم ورڈ لیگ کا ایک بڑا اجتماع کروایا اور اس میں وعدہ کیا کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد پر اکٹھا کریں گے اس سے تو پھر انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کے ایوانوں میں قیامت برپا ہو گئی اور وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگے کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو گئے تو ان کو آپ اس میں لڑا کر لوٹا کیسے جائے گا اسلاح کیسے بیچا جائے گا شاہ فیصل اگست 1966 میں ترکی گئے اور ترکی کا دورہ کرنے والے پہلے عرب سرورہ بنے نہ صرف اس سے ترکی اور سعودی عرب قریب آئے بلکہ عربوں اور ترکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوا اور عربوں کی بغاوت سے جو ترکوں پر زخم لگے تھے ان کے بھرنے کا آغاز ہو گیا شاہ فیصل نے انکرہ میں صاف اعلان کیا کہ ہماری طاقت کا سرچشمہ صرف اسلام ہے اور جو سازشیں دشمن ہم کو لڑانے کے لیے کر رہا ہے اب وہ مزید کامیاب نہیں ہوں گی لہٰذا اب خفیہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کے لیے یہ لازم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مقاسد کے حصول کے لیے شاہ فیصل کے قتل کی منصوبہ بندی کریں خفیہ طاقتوں کا منصوبہ تھا کہ عربوں کے سینے سے یعنی خطہ عرب کے مرکز میں ایک ایسی ریاست بنائیں جو ان سے ہمیشہ لڑتی رہے اور یہ ریاست تھی اسرائیل شاہ فیصل نے فلسطین کے مسئلہ کو پوری امت کا مسئلہ بنایا اور تمام مسلمان ممالک کو فلسطین کے مسئلہ پر یوں اکٹھا کیا کہ سب سے زیادہ فاصلے پر موجود ملک پاکستان بھی اس جنگ میں شریک ہو گیا اور پاکستانی پائلٹس نے عرب اسرائیل جنگوں میں جا کر ایک ایکٹیو کردار ادا کیا جب عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی تو تمام اسلام ممالک جان گے کہ شاہ فیصل بلکل درست کہتے تھے کہ غیر مسلم طاقتیں ہمارے مقابلے میں ایک ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا مسلمان لیڈروں نے تمام اختلافات ختم کر کے ایک ہونے کا فیصلہ کیا ناظرین امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورس ایپ اور دیگر سوچل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں